اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام روحانی پیچر چینل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تمام دیکھنے والوں کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں ناظرین آج کی ویڈیو میں رمضان المبارک کے تیسرے عشرے کے وظائف لے کر حاضر ہوئے ہیں آج کی ویڈیو ان لوگوں کے لیے بہت خاص ہے جو یہ بولتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں پیسہ نہیں ٹکتا یا ان کے مال میں برکت نہیں ہوتی یا وہ لوگ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان لوگوں کے لیے آج کی ویڈیو بہت خاص ہے تو توجہ سے سنیے گا اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں اور آج فرس ٹائم ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور ساتھ لگے بیل نوٹفکیشن کو بھی آن کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بہ آسانی مل سکے چلتے ہیں آج کے وظائف کی طرف جو لوگ قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں وہ لوگ نمازِ عشاء ادا کریں اور اس کے بعد ادھر ہی بیٹھ کر یہ عمل کرنا ہے سب سے پہلے گیارہ مرتبہ دروتِ ابراہیمی پڑھنا ہے اس کے بعد اکتالیس مرتبہ سورہ نصر پڑھنی ہے جو کہ تیسویں پارے کے تقریباً اینڈ پر آپ کو ملے گی اکتالیس مرتبہ سورہ نصر پڑھنے کے بعد پھر آخر میں گیارہ مرتبہ دروتِ ابراہیمی پڑھنا ہے یہ عمل رمضان کے تیسرے عشرے میں ہر روز کرنا ہے تو انشاءاللہ آپ کا قرض جل ہی ادا ہو جائے گا قرض ادا کرنے کا کوئی نہ کوئی راستہ آپ کو مل جائے گا دوسرا عمل یہ ہے جو دکاندار یا تاجر اپنی دکان کھولنے سے پہلے صرف ستر مرتبہ یا غنی اوپڑ لے گا تو انشاءاللہ اس کے کاروبار میں برکت ہوگی اور کوئی نقصان نہیں ہوگا اور اگر کسی دکاندار کی دکان نہ چلتی ہو یا آمدنی بہت کم ہو گئی ہو تو وہ شخص دکان پر بیٹھ کر روزانہ ایک ہزار مرتبہ یا غنیوں کا وید کرے اور اس دوران اپنا کاروبار بھی کرتا رہے تو انشاءاللہ بہت جل آپ کے کاروبار میں ترقی اور برکت ہوگی ناظرین یہ تھے رمضان کے تیسرے عشرے کے چند وضائف جو آپ کی خدمت میں عرض کر دیئے اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کیجئے گا اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اسی نیو وظیفہ کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ